لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں لیکن وہ توازو اور ان کے ساری اختیار کرتے ہیں اور اس کا کوئی شرعن ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ اپنی سٹیٹس سے بلو کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق دی ہے اس طرح زندگی گزارنا بالکل جائز ہے کوئی امیر آدمی ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے لیکن کچھ لوگ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کچھ جو توازو اختیار کرتے ہیں تو اس زمن میں ایک روایت آتی ہے حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا کرے دنیا میں لوگوں کے لئے ایسا نہ کرے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے توازو اختیار کرتے ہوئے امدہ لباس نہیں پہنے گا یعنی کہ توفیق ہے پہن سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے ساری اختیار کرتا ہے اور وہ مال سے کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ کہتا ہے اپنے پہ مال لگانے کے بجائے دوسروں کو اپنے پہ مقدم کرتا ہے تو حالانکہ وہ ایسا اس طرح کے امدہ کپڑے پہنے کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے ساری اختیار کر کے اس مال کو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب مخلوقات کے سامنے بلائیں گے حتیٰ کہ اس کو اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جس کو چاہے پہنے لیں سبحان اللہ اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے جامع ترمیزی میں کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2481 اسی طرح اس کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 15625 اسی طرح اس کو امام احمد نے 15637 میں بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے اس کو المستدرک امام حاکم میں کتاب الایمان میں روایت کیا ہے پھر اس کو کتاب اللباس میں بھی لے کر آئے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں وَقَالَ الْاِمَامَ حَاکِمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحُ الْأَسْنَادِ اور یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہیں وہ درجہ صحیح یہ حدیث ہے اسی طرح اس کو امام بحقی نے کتاب صلاة الخوف میں نقل کیا ہے حدیث نمبر جو ہے وہ 6101 ہے اسی طرح اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے اس کو الزہد میں بھی روایت کیا ہے موسیقی